ان دور کی بہور کا پولیس نے کمپنی کے خلاف دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج کیا ہے جس میں بہور کو اکشیت میں رہنے والے کملیش سونی دوبارہ شکایت کی گئی تھی کہ ان کی میڈ انڈیا پیٹرول کیمیکل کمپنی ہے ان کی دوبارہ پورے کی کیو کے سیون کمپنی سے پچیس ہزار لیٹر پیٹرول کیمیکل خریدی کا سودہ سترہ لاکھ پچاس ہزار میں ہوا تھا لیکن پیسے لینے کے بعد بھی کمپنی نے مال نہیں بھیجا اور نہ ہی پیسے لٹائے وہی مال کا بیل بھی بھیجتی ہے جس کے بعد پیڑت نے پولیس کو شکایت درج کروائی تھی جس کی جانچ پولیس کر رہی ہے معاملے میں فیلال آروپی فرار ہے جس کی گرفتاری کے آدیش پولیس نے دیئے یہ ایک آبیدک ہے کملیش کمار سونی ان کے دورہ آبیدن پتر دیا گیا تھا کہ ان کی کمپنی ہے میڈ انڈیا فارمیسٹیکل کمپنی ہے بتروکمیکل کمپنی دوارہ قریب پچیس ہیار لیٹر پیٹروکمیکل کے سمبند میں कی کے سیون کمپنی ہے یہ پونے کی کمپنی ہے اس کو آرڈر دیا گیا تھا پچیس ہیار لیٹر پیٹروکمیکل کا 55 دوارہ कریب سترہ لاکھ پچاس ہیار روپے کا بل ان کو دیا گیا اور سمبند تک کمپنی دوارہ جو ہے گیارہ لاکھ روپے پیڈ کرنے کے بعد بھی ان کے دوارہ نہ تو پیٹروکمیکل ان کو دیا گیا باپیس اور ایک ای بی بھی بھیج دیا گیا ہے تو اس پرکار سے پیٹرو کیمیکل کی راسی لے کر کے بھی اور پیٹرو کیمیکل اس کو پیڑ نہ کر کے دھوکہ دھڑی کا اپراد اس کمپنی دوارہ کیا گیا ہے ہاں اس میں یہ جے پرید نباسی پیرڈائیز محمد بادی پونے کے مہنسٹ کے برودی پرکنب درج ہوا ہے ان دور میں گروہار کو ایک دردناک حادثہ ہو گیا جس میں ایک ماسوم بچی کی کوئے میں گرنے سے موت ہو گئے پریجنوں نے مشکت سے بالکہ کو نکالا اور تدکال اسپتال لے کر پہنچے جہاں ڈاکٹروں نے ماسوم کو بنت گھوشت کر دیا فلال دوار کا پولی پولیس نے معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے اندور کی ہیرانگر پولیس نے مقبیر کی سوشنا پر پانچ لاکھ کی ایم ڈی ڈرکس کے ساتھ دو تذکروں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے پکڑے گئے آروپیوں نے تھانا کشیتر کے ایم آر ٹین بریچ کے نیچے ایم ڈی ڈرکس کی ڈیلیوری دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے ڈی سی پی مہیندر بھدوریا نے بتایا کہ دونوں آروپی مولتہ اندور کے رہنے والے ہیں وہی پکڑے گئے آروپیوں سے پولیس نے سکتی سے پوشتاج کی تو دونوں نے راجستان اور ناگدہ ہوتے ہوئے ایم ڈی ڈرکس لے کر اندور لانا بتایا ہیرنگر تھانا پرواری کو سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کوئی دو بیقتی ہے وہاں سے اسکوٹی سے ڈرکس لے جا رہے ہیں سوچنا پر ان کی دھر پکڑ کی گئی جو ایم ڈی ڈی ڈرکس جبت ہوا اور ان کو گرفتار کر کے کاروائی کی یہ ابھی ان کو پوشتان جاری ہے اور بیوشتان چل رہی ہے پولیس آگی کاروائی ابھی ان سے پوشتان کی جا رہی ہے یہ ارفان اور دونوں جو ہے ارفان پتہ کمردین عمر اٹھائیس بر سے یہ نیوازی ہے بانگنگا اندور کا رہنے والا ہے اسی طریقے سے محمد سمساد پتہ محمد ریاد احمد تیس بر سے یہ ایم آر سماد بھیروباو مندر کے پیچھے اندور کا رہنے والا ہے اندور کے سنیوں کے دکھنے ستھانک شیطر میں مکبیر کی سوچنا کی آدھار پر باگٹانڈ کے پانچ ککھات بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے دھاردار ہتیار سہیت پوشتاج میں پچیس چوری کی موٹر سائیکل بھی سبت کی گئی ہے پکڑائی یوکوں سے تھانے پر لاکر پوشتاج کی گئی تو ان کے نام ویچے مہیش راوت سنیل آنیل روی سامنے آیا ہے تانا پرباری کو سوچنا ملی تھی مکبیر کے مادیم سے کہ رویل جم کے پیچھے جو خالی میدان پڑا ہوا ہے ساجن نگر میں کہ چار پانچ بدماش جو ہے اندیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی اپرات کی سوچنا اپرات کی ساجس کر رہا ہے سڑن ترہ چڑھے ہیں یوجنا بنا رہا ہے تو اسی پہ تانا پرباری دورہ جو سوچنا ملی تھی اس کو آدھار پر ان کو پکڑا گیا اور ان سے پوشتانچ کی گئی پوشتانچ پر انہوں نے قبول کیا کہ وہ پیٹرول پمپ جا کے کہیں باردات کرنے والے تھے پھر اور پوشتانچ کی گئی جن سے پوشتانچ پر انہوں نے بتایا کہ یہ جو موٹر سائیکل وہ لیے ہوئے ہیں وہ خود کی چوری کی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی چوریاں اس سہر سے اور انے جگہوں سے بھی چوریاں کی ہیں تو پچیس موٹر سائیکلیں دستیاب ہوئی ہیں ان سے برامت کی گئی ہیں جن کی قیمت سولہ لاکھ پچانبے ہزار روپے ہے اور تکڑا بھی انبیسٹیگیشن میں ہے ان کے برد کاروائی کی جانے ہیں یہ ایک دھار جلے کے ٹانڈا کے رہنے والے ہیں اور یہ ایک ساتھ ہی لگ بک رہنے والے ہیں انہوں نے چوری انگور سے بھی کی ہے بھپال سے بھی کی ہے پجین سے بھی کی ہے اور رتلام سے کی ہے علی راجپور سے بھی کی ہے اس طرح سے کئی جنوں سے انہوں نے چوریاں پر یہ چوری کے جو بھاہن ہیں ان کو یہ یوز بھی کرتے تھے اور اس طریقے سے جو ہے اپنے گھروں پر رکھ لیتے تھے دوسروں کو بھی دیتے تھے تو اسی آدار پر پوشتان پر جو ہے برامت کی ہے پانچ آروپی ہے ابھی یہ مولتا رہنے والے دھار کے ہیں جو پکڑے گئے ہمارے جو میں نے بتایا جو اس تھان بتایا رویل جن کے پیچھے جو خالی میدان ہے وہاں سے پکڑے گئے ہیں پر ابھی یہ رہنے والے جلا دھار یہ سبھی آروپی کے نصر اپنے کے آنے میں نہیں ابھی ان کا کمریل بیک گراؤنڈ اور پتا کرنا ہے جانکاری لی جا رہی ہے اور بیویشن چاہ رہی ہے اندار میں گروہار دیر راج شہر کے ایروڈرن ترکشیتر کے پلہر نگر میں تین دکانوں آگ کی چپیٹ میں آگئی آگ کی لپٹے اتنی ادھک تھی کہ رہواسی گھروں سے نکل کر باہر آگئی آگ کی سوچنا دمکل ویبھاگ کو دی گئی جہاں پر دمکل نے موقع پر پہنچ کر تینوں دکان کی آگ پر کابو پایا آگ لگنے کے کارن کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے